اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیرے بائیوں اور میرے پیاری بہنوں آپ سب کو جمعہ کا دن مبارک ہو پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو کا آغاز دعا سے کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو پانچ ایسے کام بتاؤں گا جن کو آپ نے جمعہ المبارک دن لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ پانچ کام آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آپ کی احرط بھی سمر جائے گی دعا شروع کرنے سے پہلے میری تمام بائیوں سے تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک ایک مرتبہ آپ درود پاک ضرور پڑھ لیں پیارے دوستو خوبصورت زندگی خود با خود نہیں بن جاتی بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاوں پر ہوتی ہے اس لیے دعا کیجئے کہ یا اللہ آج جمعہ کا ببرکت دن ہے یا اللہ آج ہم تیرے حضور حاضر ہو کر اپنی تمام غلطیوں کتاہیوں برائیوں اور گناہوں کا اطراف کر کے توبہ کرتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے والدین بہن بائیوں سب دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کو بخش دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر لمحہ ہمارے علم عمل رزق صحت اور ایمان میں برکتیں نازل فرما اور ہماری سب نیک دعائیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما اے کریم مالک جو گناہ میں نے انجانے میں کیے اور جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے اور جو گناہ میں نے الانیاں کیے اور جو گناہ میں نے چھپ کر کیے میں ان سب پر نادم شرمندہ ہوں مجھے معاف فرما اے میرے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ سیرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے آمین پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سارے دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے یعنی کہ ہفتے کے سات دن سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گے اسی دن جنت میں داہل کیے گے اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بیجے گے اور اسی دن میں قیامت برپا ہوگی پیارے دوستو جمعہ المبارک کے دن کو یوم الجمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے آسمان اور زمین اور ساری کائنات جو اللہ تعالی نے چھئے دنوں میں پیدا فرمائی ان میں سے آخری دن جمعہ کا ہی ہے جس میں اس پیدائش کا کام مکمل ہوا یہ دن اللہ تعالی کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے اس لیے اس دن بڑے بڑے واقعات اللہ تعالی کی طرف سے رونما ہوئے اور آگے بھی یہ واقعات ہوں گے اس دن کی انہی حصوصیات کی وجہ سے اہم اور شاندار اجتماعی نماز کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا ہے اس دن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری صورت ہے جس میں کہ اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں جسے سورہ جمعہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے پس جمعہ کے دن مجھ پر کسرس سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے دوستو جو پانچ کام کرنے ہیں ان میں سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعہ تل مبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے صرف ایک سو مرتبہ وہ کلمات پڑھنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہیں کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینوں آسمان رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو ترازو کا وہ پلڑا باری ہوگا جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں تو پیارے دوستو آپ نے ایک سو مرتبہ سبحان اللہی وبحمده سبحان اللہ العظیم ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جمعہ دل مبارک کے دن آپ نے یہ پہلا کام ضرور کرنا ہے دوسرا کام جمعہ دل مبارک کے دن آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے اب استغفراللہ کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں ستر سے سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے یہ صحیح بہاری کی حدیث پاک ہے تو پیارے دوستو استغفار سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اور اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جمعہ المبارک کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت ایک سو مرتبہ استغفراللہ یہ کلمات پڑھنے ہیں پیارے دوستو جمعہ المبارک کے دن تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ یہ جنت کے حضانوں میں سے ایک خزانہ ہے اب جس کو جنت کے حضانوں میں سے خزانہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے اور پیارے دوستو کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم پیارے آقاید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں تو آپ نے جمعہ المبارک کے دن ایک سو مرتبہ لا حولہ ولا قوة الا باللہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے آپ نے چوتھا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن ایک سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلے گلزار بن گئی آگ تھنڈی ہو گئی اتنی طاقت ہے ان کلمات میں یعنی کہ اگر آپ پر پریشانی لاحق ہو جائے تو آپ ان کلمات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعہ المبارک کے دن آپ نے ایک سو مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھنے ہیں تو چوتھا کام پیارے دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ حسبون اللہ ہوا نیم الوکیل ان کلمات کی بھی آپ نے جمعہ المبارک کے دن ایک تصویر ضرور پڑھنی ہے پانچمہ کام جمعہ المبارک کے دن جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش آتی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو آپ یہ کلمات پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث تو آپ نے جمعہ المبارک کے دن ان کلمات کو بھی ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے پیارے دوستو جمعہ المبارک کے دن یہ پانچ کام لازمی کرنے ہیں اب یہ پانچ کام کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسی کر دے گا آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا آپ کے گرسے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بہت سے فائدے ہوں گے تو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں جمعہ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ایک مرتبہ پڑھے تین مرتبہ پڑھے پانچ مرتبہ پڑھے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے استغفراللہ اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے لَهَوْلَا وَلَكُمْ وَتَا إِلَّا بِاللَّهِ اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَئِمَ الْوَكِيلِ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے انشاءاللہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اللہ تعالیٰ کی حاصل نظر کرم ہوگی اللہ تعالیٰ رزق کو آپ کے لئے وسیع کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی اور آپ تمام سمین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ